ہلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایچ پی کا انگ ٹینک 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 نیس موڈل پرینٹر کے بارے میں پل ڈیٹیل بتانے والوں اس کا ایرر کیا ہے اور اس کا سلوسن کس پرکار سے آپ کر سکتے ہیں اور اس میں ایرر کیا کیا آتا ہے تو اس میں زیادہ تر آپ کو ایرر پیپارہ پہ جاتا ہے اس کا ایرر آتا ہے اور آپ کا سب سے زیادہ جو ایرر آنے والا ایتھری کر کے اولٹا آتا ہے تو اس کا سلوشن کس پرکار سے آپ کر سکتے ہیں اس کو پورا ڈیٹیل سے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاشت تک بنے رہی ہے تبھی آپ کو سماج میں آئے گا تو دیکھئے آون کرتے ہوئی ہے پرنٹر E3 کا ایڈر دے رہا ہے تو اس کا سلوشن آپ کس پرکار سے اور کہاں کہاں سے کر سکتے ہیں اس کا سلوشن آپ کو تین پرکار سے آپ کر سکتے ہیں تو چلے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اے پرینٹر کا یہ ایونٹ ہے تیس ایونٹ کا کھول لیجئے گا اس کے کھولنے کے بعد یہاں پڑ اے سیکسن کو کھولیے گا یہاں پڑ آپ لوگ دیکھئے گا کہ کارٹیج کا اپر جو اے ہے جو ابھی لگا ہوا ہے یہاں پڑ اس جگہ پر آپ کا جو کارٹیج ہوئے وہ کہیں اس کا ڈکان تو اوپر کی اور کھلا ہوا ہے تو اس پرکار سے نہیں نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سب کا کھولا ہوا رہے گا تو اے ایسری کا پروگلم بھی اے پرینٹر دے سکتا ہے تو اسے آپ لوگ اسے لگ کر لیجئے گا پرینٹر کو اس کا جو اگلا ہے جو پروگلم آتا ہے آپ کا ایرار کا جو اس کو ایونٹ کو پورا آپ کو کھولنا پڑے گا اس کی ایونٹ کو کھولنے کے بعد آپ کا جو اس میں جو لگا ہوا رہتا ہے ایک پروڈر اس کو کلیننگ کرنا ہوا تو چلئے اسے میں ایسے کھول کر آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں کی کیا راتا ہے اور اسے کس پرکار سے کلیننگ کیا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس پرکار کا سکروڈ ڈرائیور لینا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو دیکھیں ایک آن لائن ملتا ہے کمپنی کا سکروڈ ڈرائیور اب لے سکتے ہیں جس میں آپ کا سارا سکروڈ ڈرائیور مل جائے گا جتنا بھی فیشلیٹی کا سکروڈ آتا ہے اس کا کھولنے کے لئے ڈرائیور ہے جے کے کا ہے تو آپ اسے آن لائن جا کر لے لیجئے اپور پرینٹر جتنا بھی موڈال کا تھا اسے کھولنے میں آسانی ہوگا تو چلیے میں اس آسکروڈ ڈرائیور سے یہ سیکشن کا یہاں پر جو آسکروڈ لگا ہوا اسے اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں پڑا لگا ہوا اسے بھی ہم لوگ کھولیں گے اسے کھولنے کے بعد اس کا سکرنے یونٹ ہے اوپر کا اور ریموو ہو جائے گا تو اس کے لئے ایک اور دو جگہ پر آسکروڈ لگا ہوا رہا تھا یہاں پر اسے اوپر کر لیجئے گا اس پر کا سے اور اسے اس پر کا سے آپ لوگ یہاں پر دیکھے گا ایک کھول یہاں پڑ بنا ہوا اس میں ایک آسکروڈ ہے اور اس جگہ پر بھی ایک کھول بنا ہوا اس میں آسکروڈ تو چلیے دونوں میں آسکروڈ کو کھول لیتا ہوں آرام سے تو چلیں میں دونوں سکتے ہیں تو آرام سے نکالا ہے دو جوائنٹ راتا ہے تو اسے آرام سیس پرکار سے نکالی اور اس سے پیچھے کو دھاکا دیجئے ہلکہ سا پیچھے کے وقت اس پرکار سے پیچھے کے وقت ایسے تو یہ پھل جائے گا آپ اسے ارام سے آپ یہاں سے اٹھا لیجئے اور دیکھیں وہاں پڑ دیکھیں دو جوائنٹ لگا ہوا کے والا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کے والا ہے ایک اہاں پڑا کیبل ہے ایک اہاں پڑے دونوں کیبل کو آپ ریموو کر لیجئے پہلے یہ والا کیبل اور یہ والا کیبل دونوں ریموو ہو چکا ہے آپ آرام سے اپنا اسکینر یونٹ کو ایجٹ کر باہر نکال لیجئے دیکھیں اسکینر یونٹ کرنے کے بعد آپ کا جو اس میں جو پینل لگا ہوا ہے اس پرکار سے آپ کو سنو ہونے جگہ اس کا جو پاور سپلائی ہوتا ہے اور بوڑ بولتے ہیں وہ یہ ہے اور اس کا یہ کاریج یونٹ ہے کارٹیج کا اگر سے انکوڈر جو ہے لگا ہوا انکوڈر ہے جو ہیٹ سے اس کا جوڑا ہوا رہتا ہے جس سے تو یہ انکوڈر کو بھی آپ لوگ کلیننگ کر دیجئے گا ہلکا سوٹی کپلا لے کر تو اس سے بھی ایتھری کا پروگرم سولو جاتا ہے اب جو لاسٹ ہے پروسیج اس سے بھی آپ کا کلیر نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ آپ کا کاریج یونٹ جو ہے اس میں جو کارٹیج ڈوٹو لگا ہوا رہتا ہے اے اے دونوں اے دونوں کارٹیج آپ کا کرب ہو چکا اسے آپ پرویش کر دیجئے آپ کا ایتھری پروگرم سلووشن ہو جائے گا تو زیادہ کیس میں آپ کا جو انکوڈر ہوتا ہے وہ ہی کرب ہوتا ہے اور ایسے زیادہ پروگرم نہیں ہوتا اسے آپ reconstruction کر دیجئے آپ کا جو ایتھری کا پروگرم سلووشن ہو جاتا ہے لیکن میرے کیس میں کیا ہے انکوڈر میرا صحیح ہے اور جو اس کا کیریج یونٹ ہے اس میں جو یہاں پڑھا ہے اس کا فیٹ کٹ چکا ہے خراب ہو چکا ہے تو میں اسے ریپلیس کر دوں گا تو یہ سول ہو جائے گا تو اور باقی اس میں کوئی پروگلم نہیں آتا ہے پیپر فیٹ آتا ہے تو یہاں پڑھا سے آپ کو ایک سیکشن میں آپ کو کلیننگ کرنا ہوگا کھول کر ایک کیریج یونٹ کو کھول کر ایک سائیڈ میں تو آپ اس پر کرسے اپنا ایچ پی کا تین سو نویس موڈا میں کوئی بھی فروگلم آتا ہے تو اپنے گھر پر ایزی روپ سے آپ ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں اپنا خود پرینٹر کو تو آج کو بیڈیو بس یہاں تھا دوستو اگر میرا بیڈیو پسند آیا تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل پر آپ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور بیڈیو کو سیئر بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں